محبوبہ مفتی کسی بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں بھارت ایک طاقتور دیش ہے اور ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی ہیں یہاں تالیبانی ہو، الکائدہ ہو، لشکر ہو، جیش ہو، ہجبل ہو جو دیش کے خلاف، جو بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے خلاف شڑینتر کرے گا جو دیش کے خلاف ساجش کرے گا اسے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی ہیں کوئی جو بائیڈن بھارت کے پردان منتری نہیں ہیں کہ یہاں تالیبان آئے گا اور امریکہ کی طرح بھارت افغانستان چھوڑ دے گا مٹی میں ملا کے رکھ دیں گے ان سبھی طاقتوں کو جو بھارت دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو چیلنج کریں گے محبوبہ مفتی نے بہت بڑا اپراد کیا ہے راشت درو کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگ، وطن پرست لوگ ہیں دل سے ہندوستان کو پیار کرنے والے لوگ ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگوں نے شان سے ترنگا جھنڈا بلند کیا ہے اور بھارت ماتا کی جہ جہکار کی ہے اور پاکستانیوں کی الگا وادیوں کو اور آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں جمہو کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ ہماری سینہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسیز کے ساتھ بڑھ چڑھ کر یوگدان کیا ہے آج جب محبوبہ مفتی کو اس کی زمین کھسک گئی ہے جمہو کشمیر میں جب جمہو کشمیر کی جنتہ نے محبوبہ مفتی کو ریجٹ کر دیا ہے تو محبوبہ مفتی کو تالیبان یاد آ رہا ہے کیا محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کے اندر تالیبانی را چاہتی ہیں جس تالیبان نے آج افغانستان کو برباد کر دیا ہے جس تالیبان نے افغانستان کے اندر محلاؤں کی ہتیائیں کر دی ان کے مانواد ہکاروں کا ہنن کر دیا بچوں کا قتل بزرگوں کا قتل نوجوانوں کا قتل وہاں کے جو پترکار ہیں جرنلسٹ ہیں وہاں کے کھلاڑی ہیں ان کو ڈھرایا دھمکایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کیا محبوبہ مفتی تالیبان جیسے نظام کو چاہتی ہیں کشمیر میں محبوبہ مفتی کے اس شڑیانت کاری ایجنڈے کو کسی صورت میں ہم یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے جمہو کشمیر کی جنتہ جانتی ہے کہ محبوبہ مفتی نفرت کی راجنیتی کر رہی ہیں جمہو کشمیر کے شانتی پریے امن چین میں وہ زہر گھولنے کا کام کر رہی ہیں محبوبہ مفتی کی ان گیدڑ بھری دھمکیوں سے گیدڑ بھبکیوں سے کوئی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے تالیبان ہم نے انیس سو نبے کے دشک کے بعد بھی جب جمہو کشمیر میں آتنگ بات تھا تو دیکھا تھا اور ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ انڈین آرمی پیرا ملٹری فورسز اور جمہو کشمیر پولیس کے جانباز ویرو نے یہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر ستھانیے ناگرکوں کے ساتھ مل کر ہم نے کیا تالیبان کیا لشکر جیش سب کا صفایہ کیا ہے آگے بھی جو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا سم پربھوتا جو ہندوستان کی جو تیریٹوریل انٹیگریٹی اور سورنٹی ہے اس کو اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس کو دھول میں ملا دیا جائے گا اس کا سرو ناش کر دیا جائے گا دیش ہمارے لیے سرو پری ہے محبوبہ مفتی گندی راجنیٹی کر رہی ہے اور محبوبہ مفتی کے اس راشت دروہی ایجنڈے کو کسی صورت میں نہ تو جمہو کشمیر کی جنتہ یہاں سویکار کرنے والی ہے اور نہ ہم لوگ محبوبہ مفتی کے اس شڑی انترکاری ایجنڈے کو یہاں چلنے دیں گے